حضرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھار سور میں تشریف فرما تھے حضور کے رفیق حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کے ساتھ تھے بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیات پاکیزہ کے بارے میں مکہ والوں کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی حضور کے گھر کا مکہ والوں نے محاصرہ کر لیا تھا حضور حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے حضور راستے میں گار سور میں قیام کرنے لگے حضور کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن تک گار سور میں قیام فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف چلے گے جب مدینہ میں حضور کی آمد کی حبر پہنچی تو مدینہ والے حضور کے استقبال کے لیے بازاروں میں نکل آئے اور بلند آباد سے نارے لگانے لگے ہر طرف آپ کی آمد کی دھوم مچ گئی لوگوں پیغمبر آگئے پیغمبر آگئے پیغمبر آگئے آپ کے استقبال کے لیے لوگوں نے بہت احتمام کیا لوگ آپ کو کبہ نامی بستی میں لے گئے جو مدینہ کے جنوب کی جانب ہے نصف ماں قیام کے بعد آپ کو مدینہ کے مرکز کی جانب لے جایا گیا آپ نے وہاں پر قبیلہ بنو نجار میں ابو عیوب انساری کے گھر میں تہرنا پسند فرمایا آپ تقریباً نو ماہ تک وہاں پر رہائش پذیر رہے پھر آپ کے لیے مکان بنایا گیا اور مسجد نبوی تعمیر کی گئی پھر آپ کو وہاں پر آپ کے مکان میں لے جایا گیا اسی دوران آپ نے اپنے اہل و ایال کو بھی مدینہ میں بلا لیا حجرت کے بعد یسرب کو مدینہ کے نام سے مشہور کر دیا گیا اب مدینہ میں چار گروہ عوار تھے ایک مسلمانوں کا تھا دوسرا گروہ منافقین کا تھا تیسرا گروہ یہودیوں کا تھا چوتھا گروہ نسارہ کا تھا یہ چاروں گروہ مدینہ کی معیشت پر پھیلے ہوئے تھے اور مسلمان اتمنان کے ساتھ تلمان سکون کے ساتھ مدینہ میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ اپنے دین اپنے مذہب کی تعلیمات پر اچھے طریقے سے اتمنان سے عمل پیرا ہو رہے تھے مگر حطرہ ابھی تک ہتم نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کے پیش نظر مدینہ کے جہودیوں اور انساریوں کے ساتھ معاہدہ تیہ کیا جس کو معاہدہ مساق مدینہ کہتی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والوں کی طرف سے ہونے والے حطرات سے مسلمانوں کو محفوظ کیا جائے ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچایا جائے ایک سال مسلمانوں کو مدینہ میں گزر چکا تھا اور دوسرا سال چل رہا تھا نبوت کا یہ پندرمار سال تھا اور اس وقت آپ کی عمر پچپن سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی طور پر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کعبہ کی طرف روح کر دیا جائے یعنی ان کی عبادت کا مرکز کعبہ بیت اللہ ہو کیونکہ اس وقت لوگ مدینہ میں بیت المقدس کی طرف روح کر کے عبادت کیا کرتے تھے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عبادت کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عمر آیا اپنا روح بیت اللہ کی طرف کر لو حضور نے اسی وقت اپنا روح بیت اللہ کی طرف کر لیا حضور کو دیکھ کر حضور کے صحابہ نے بھی اپنا روح بیت اللہ کی طرف کر لیا تب سے اب تک مسلمان پھانا کعبہ کی طرف رکھ کر کے عبادت کیا کرتے ہیں مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو مدینہ میں مجود لوگوں نے بہت باتیں کی ان کو بے ایمان کہا مگر وہ ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط قرار دیا ادھر مکہ والوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ مسلمان اور ان کا نبی ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا ہے اور ان کے اندر کشمنی کی آگ جل رہی تھی انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف پیغام بیجا کہ مسلمانوں کو واپس بیج دو ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں گے مگر عبداللہ بن ابی نے ہموشی کا مظاہرہ کیا حضرت سعید جو مدینہ کے ریسزادوں میں سے تھے جب وہ مکہ میں عمرے کے لیے گئے تو ابو جاہل نے ان کو دھمکایا تو حضرت سعید نے کہا تم نے اگر ہمیں مکہ آنے سے روکا تو ہم تمہارے لیے مدینہ کا راستہ بند کر دیں گے ٹھہڑیے یار ایسے ہی مت جائیے آپ کو ہماری یہ کعوش کیسی لگی اتنا تو بتائیے اگر اچھی لگی ہے تو اس کو سماجی میڈیا پر پھلائیے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بحشوت پار بھی آپ کو ہماری کچھانے کا بہت شکریہ کچھانے کا بہت شکریہ لاتول ب بہت